اسلام علیکم ایک تیز پتہ ایک دارچینی کا ٹکڑا اور چار پانچ کالی میرچے ڈال دی اور اس کو ڈرائی روست کریں گے اور ٹیماتر آپ تازہ بھی لے سکتے ہیں اور پیوری بھی لے سکتے ہیں تازہ لے کے اس کو چاپ کر سکتے ہیں یا پھر چھوٹی پیالی ایک ٹومیٹو پیوری کی لے سکتے ہیں اور چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ اگر آپ کے پاس فریش ہے تو اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے وہ بھی لے سکتے ہیں اب پیاز ادرک لہسن کو میں نے بلکل ڈرائی روزٹ کیا جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی تو اس کے بعد ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ بھی ڈال دیا اس کے اندر اگر سٹارٹنگ میں ڈال دیں گے تو وہ بہت جلدی سے جل جائے گا تو جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہی ڈالیے گا اور جب یہ ہلکا سا کلر پکڑے گی بس وہیں پہ سٹاپ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس لیں گے اور ایک الہیدہ پیالی میں میں نے تین ٹیبل سپون تیل لیا ہے اور اس کے اندر آدھی ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر اور ایک ایک ٹی سپون نمک دھنیا پاورڈر اور کشمیری لال مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے تیل کے اندر یہ سارے مسالے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ مرچوں کا بہت ہی اچھا سا رنگ نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے اب جس پتیلے میں آپ کو پکانا ہے اس کے اندر دوبارہ سے میں نے چار ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے اور اس کے اندر ایک ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے اور وہ تھوڑا سا کریکل ہو جائے تو پھر پیاز اور لیسا ندرک کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اور اب جلدی جلدی سے کام کرنا ہے یعنی کہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ بس ڈال دینی ہے اور پھر ایک ساتھ ہی اس کو بھوننا ہے بھوننے میں آپ کو تقریباً پانچ سات منٹ کا ٹائم لگ جائے گا پیاز پیسنے کی ٹائم پہ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور جو ٹومیٹو پیوری ہے اس کا بھی اپنا مویسٹر ہے تو بس یہ دونوں طریقے کے مویسٹر جب تک سوک نہیں جائے اس ٹائم تک آپ کو بھوننا ہے اور بس یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے جب اچھے سے سوک جائے گا تو بس یہ مسالہ بھون چکا اب اس کے اندر آپ اتنا پانی ڈالیں گے جتنی کہ آپ کو گریوی چاہیے ہے میں نے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ڈالا ہے اور پانی ہمیشہ گرم ڈالیں گے جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں ایک تو آپ کے کھانے کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اور دوسرا آئیر ویدہ کے حساب سے بھی یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بس سب کچھ پکا ہوا ہے پانی میں ایک اُبال آ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو دم پہ پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے اور چولہ بند کر دیں گے جو اوملٹ ہے اب وہ بنا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چار چار انڈوں کے دو اوملٹس بنائے ہیں چار انڈے لیے اس میں دو ہری مرچے کاٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہارا دنیا ڈالا اور نمک اور کالی مرچے ڈالی اور بس اور کچھ نہیں اب بس اس کو جو پکانے کا طریقہ ہے وہ ہے مین دیکھنے کا اور پین کے اندر میں نے دوبارہ سے دو ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے اور اس کے اندر انڈے کا مکسٹر ڈال دیں گے اور اس کو ایک ہی سائٹ سے پکائیں گے دوسری سائٹ پلٹیں گے نہیں ٹھیک ہے جب یہ ہلکا سا سیٹ ہو جائے گا تو اس کو اس طریقے سے اٹھا لیں گے اور جو کچھا والا انڈے کا پارٹ بج گیا ہے اس کو نیچے ڈال دیں گے تاکہ یہ پوری طریقے سے پک جائے اس کو بہت زیادہ آپ کو نہیں پکانا ہے کیونکہ انڈے کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جب پلٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پکتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی بڑا تھا اس کی وجہ سے مجھے دو چمچوں کا استعمال کرنا پڑا اور میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ چھوٹا پین لیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پلٹ سکیں ٹھیک ہے اور یہ طریقہ اگر مشکل ہے تو دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کا پین بڑا ہے تو پھر آپ اس کو کس طریقے سے آسانی سے بنا سکتے ہیں بس وہی سیم طریقے سے میں نے یہ آملیٹ تیار کیا اور بس اس کو آپ اپنے چاپنگ بورٹ پہ اس طریقے سے نکال دیں گے اور پھر آرام سے فولڈ کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو سب سے آسان لگے آپ اس کو اپنا کے اپنا آملیٹ تیار کر ہی سکتے ہیں اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیں گے جتنا کہ آپ کو کرنا ہے چاہیں تو چھوٹی رنگز میں بھی کٹ سکتے ہیں مگر یہ بڑے پیسز اچھی لگتے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں وقت اس طریقے سے پہلے آپ گریوی نکال لیں گے دش میں اور اوپر سے یہ پیسز رکھ دیں گے آملیٹ کے اس کو میں نے بینگن کے رائتے کے ساتھ سرف کیا ہے روٹی اور چاول اور بس آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں انتل نیکس ٹائم اللہ حافظ با بائی